واہہہہ گھوست رائیڈر نرک کا راجہ مجھے تو تم سبھی لوگ جانتے ہوگے پر کیا تم لوگ جانتے ہو کہ آخر میں کیسے بنا تا گھوست رائیڈر تو چلو پھر چلتے ہیں میرے ساتھ سفر پہ تیار ہو جاؤ موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے لیے ایک سال پہلے تین کی رات بجے میرا مطلب ہے کہ رات کے تین بجے جنے اس سورے ڈھنگ سے بگڑ کے رکھے انڈے کو بڑی مشکل سے حاصل کیا اسے ارہ مالک آپ اس کے تینسل مطلب لیکن میں ایک بات سوت رہا تھا کیا کری انڈا ہے کس چیز کا آخر اس انڈے میں سے نکلے گا کیا اس انڈے میں سے چھوٹا جنے سے نکلے گا تیری طرح ارہ مطلب 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 کیا فالدو کا مزاق چل رہا ہے تیر کو یہ کوئی وقت نہ مزاق کرنے کا کسی بھی چیز کا انڈا ہمیں کیا ہے ہمیں تو بسی سب نے بوس تک لے جانا ہے کیا ہوا مالک کچھ نہیں لوکیشن سیٹ کر رہا تھا چل ٹھیک ہے چلتے ہیں یہاں سے سیدھا ارہ مالک آپ کے پاس تھوڑا تو دماغ ہوگا کس چیز کا انڈا ہے یہ میرے دماغ کی بات کر رہا ہے تو یہ لے تو یہ دیکھ یہ ارہ اونگلی کیوں دکھا رہے ہو اونگلی ہی دیکھنے کے لاغ ہے دو ایک سیکنڈ ارہ دیکھا گرا دیا نا ہمیں کیا رہتے مجھے ڈرائب کرنا دو آپ دیکھو انڈے کو آلے زیادہ فال دو مت بول رکھ سیدھا کرنے دے میرے خو انڈے کو کچھ ہوا تو نہیں نا فکتا تو نہیں ہے ارہ چو پہلے تم بتاؤگے ارہ نائے نیشن چند میں کیسے بتا سکتا ہوں تم بتاؤنا اپھے تم سے ایک سیمپل سا کوششن پوچھا تھا اس کانسر نہیں ہے تم دونوں کے پاس ایک سیکنڈ گائز یہ بوم پھٹنے کی آواز کان سے آئی ارہ کیا مزا کر رہے ہو اکنی زڑ کی آواز آئی ہے بوم نہیں ایٹم بوم بولو اس کو ارہ آیا یار شنچین جو بھی چیز تھی مطلب کیا ہے اور یہ کال پتا نہیں کون کرے جا رہا ہے ارہ اس وقت کال اٹھانے کا ٹائم نہیں ہے باہر جا کے دیکھتا ہوں ایک سیکنڈ اتنے تیز روشن نکل رہی ہے ایک میریٹ میری تو آکھنی چندی آگئی ارہ کیا ہو گیا میکس بھائی ایک دن سے گر کیوں گئے ارہ شنچین مجھے کچھ بھی دیکھنے رہا ہے ارہ یہ کیا میری بارڈی کو کیا ہو رہا ہے یہ جیپ تریقے سے ارہ چل بھی نہیں پھا رہے کیا ارہ دیکھنے رہا کیا شنچین پڑھا ہو ایک دم کسی مریل کبوتر کی طرح ایک منٹ تو فال تو مت بول ایک منٹ گائز میرے کو ایک تو کچھ دیکھنے رہا ہے اوپر سے میں چل بھی نہیں پا رہا ہوں کیا ہو رہا ہے یہ ارہ کچھ لگڑ بڑے ہے میکس بھائی ہاں پتہ نہیں ایک سیڈ وہاں میں دیکھ ایک منٹ گائز وہاں پر تو ایک گاڑی پڑی ہو لیکن اس میں سب سے بھی روشن نکل دیتی اگر آپ نے بھی روشن دیکھے تو گائز چلی سے کمنٹ کرو اور گائز چلی سے لائک بھی کر دو تاکہ میکس بھائی کے ساتھ کچھ ختم ناکی سین ہو ہاں کچھ الٹے سیدھا نہ ہو جائے آہ گائز ابھی کیا بھی لائک کر دو تاکہ میری آنکھیں ٹھیک ہو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ تھوڑا تھوڑا دیکھ رہا ہے ایک منٹ میں کنٹرول بھی کر پا رہا ہو اپنے شریر کو ارے گائز کتنی مٹی لگ گئی آنی تو ارے پر یہ چیز کیا ہوئی تھی آپ کے ساتھ شنچان تو بھی دیکھتا ہے نا تیز روشنی کو تیری بھی آ کے پھٹ جاتی ارے پر وہ روشن نکل کس چیز سے رہی تھی پتہ نہیں یہ گاڑی یہاں پر کون لے کے آیا ایک تو دیکھنے میں تو ٹریور کی گاڑی جیسی ہے لیکن ٹریور کی کار نہیں ہے یہ کیونکہ ٹریور کی کار کے آگے گائز ایک گڑڈہ لگا رہتا ہے اور اس کے آگے وہ ٹیڈی بیٹ نہیں ہے اور ٹریور کی نمبر پلیٹ پہ بھی گائز الگ نمبر ہوتا ہے یہ اس کی گاڑی جو نہیں ہے کسی اور کی ہے ارے پر کوئی ٹریور کی جیسے گاڑی کو چلائے گا ابے بات وہ نہیں ہے یار گاڑی تو کوئی کوئی سے بھی چلا سکتا ہے بات یہ ہے کہ اس میں سے ایک لائٹ نکل دی جس نے میری یہاں کے جلا دی ایک دم سے ارے پر کہنا ہے کہ چاہتے ہو آپ پتہ نہیں یار شنچان ایک کام کرتے ہیں اندر چل کے بات کرتے ہیں تھوڑی میرے کو گائز کچھ در لگ رہا ہے ایک دم ہی خطرناک تریقے سے ایک سیکنڈ ٹائم کیا ہو رہا ہے پہلے ٹائم دیکھوں میں تین بچ کے تین منٹ ہو رہے ہیں ارے گائز کیا ہی بولوں میں گھڑی میں تین بچ کے تین منٹ ہو چکے تھے لیکن ان تین منٹوں میں کئی لوگوں کی زندگی بدل چکی تھی دو گھنٹے بعد ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ شنچانے کام کرتے ہیں یار اب سو ہی جاتے ہیں صبح ہونے والی ہے ویسے بھی ارے صبح سو کے کیا فائدہ پاگل نیند نہیں پوری کرے گا پھر تو بیمار آ جائے گا اور پھر تیری دوائی کا خرچہ بھی آئے گا آنی تو ارے یہ بات تو ہے آہا تو پھر چل دیزا سو جاتا ہے چل آجا لیٹ جا ارے آتا ہوں آگا اس تھکان مٹ جائے گی ایسے میں اس کو لگ رہا تھا کہ وہ بسے اچھی نیند لے گا لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس نیند میں اس کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے ایک سیکنڈ شنچان یہ کیا ہوا ہے یار ارے کیا ہوا ارے یار میں سونے کی کوشش کر رہا ہوں سو کی نہیں پا رہا ارے آپ نے کافی پی تھی کیا نہیں یار میں نے کافی وفی کچھ نہیں پی ارے تو کیا دیکھتا تھا یہ نیند گونے آرے تم کو پتا نہیں یار بس جلن سی مچری ہے پورے شریری میں ارے کہیں آپ کے اندر آٹھوں نے لگ جائے گی نا ارے یار دو فال تو مجھ بولا کر شنچان ایک تو تیری زبان بیسی کالی ہے ارے تو پھر میں کروں کیا برف کے پانی میں ڈوب جاؤ نہیں یار پانی سے ڈر سا لگ رہا پتا نہیں کیوں دیکھ کے مطلب کہ یہ پانی ہے لیکن میں اس میں جانے کا من نہیں کر رہا میرا بالکل بھی میکس دھیرے دھیرے خوش رائیڈر میں کنورٹ ہو رہا تھا پر یہ ایکسپیرینس اس کے لئے کافی دردناگ بھی تھا ارے یار گائز پتا نہیں کیا اسی نا الگ سا ہی لگ رہا ہے بالکل ارے ایک سیکنڈ یہ کیا ہو گیا اور اب میکس بن چکا ہے جس کا ہم لوگ انتصار کر رہے تھے ایک سیکنڈ شنچان میرے میں تو آگ لگ گئی ارے کیا کہہ رہے ہو میکس بھائی اتنا گنڈی آگ کیسے لگ گیا آپ کے موپے بھتا نہیں یار شنچان ایک سیکنڈ گھر میں نہیں جا سکتا گائز گھر میں بھی آگ لگ جائے گی میرے کو باہر جانا چاہیے ارے پر آگ کیسے لگ گئی ساک کو بجھاؤ نا ارے کیسے بجھاؤ یہ ٹرک کی وجہ سی ارے بھائی ساپ میں نے ایک پنچ مارا تک گائز پر وہ پھٹ گیا ارے کیا کر رہے ہو میکس بھائی آتن کی مچا دیا آپ نے تو ارے شنچان جان مجھ کے نہیں کر رہا ایک سیکنڈ میں اپنی بائیک پہ بیٹھتا ہوں ذرا گائز یار بائیک پہ بیٹھنا میرے لسائی تو ہوگا نا ارے میں بھی آتا ہوں بیٹھنے ارے شنچان در کوئی جلن نہیں مچ رہی کیا ارے نہیں میرے کو تو کوئی جلن نہیں مچ رہی آپ سے ایک سیکنڈ گائز میرے میں آگ لگی ہوئی اور شنچان کہہ رہا ہے کیوں سے جلن نہیں مچ رہی ارے میں بھی چیک کروں کیا آتا ہوں ارے ہاں سچ میں کوئی جلن نہیں ہے ایک منٹ یہ پاگل والی باتیں مت کرو تم لوگ خیر گائز ان کو جلن کو نہیں محسوس ہو رہی میری ارے میکس بھائی آپ کے ساتھ ہو کیا رہے پر پتا نہیں یار شنچان میرے کو خود کو نہیں سمجھ میں آرہا ایک تو میرے کو آگ لگی پڑی ہے گائز پوری شریر میں اور اوپر سے میں بائک بھی چلا پا رہا ہوں آ کر یہ سینک ہے ایک سیکنڈ میں آئرن مین کو ہی کال کر سکتا ہو گا جس وقت پہ ایلو آئرن مین آئرن مین ابھی بیزی ہے میں تھوڑ بول رہا ہوں ارے تھوڑ یار ایک بہت ہی خطرناک سین ہو گیا کیا خطرناک سین یار میرے پورے شریر پہ آگ لگی پڑی اور میرے کو سمجھ نہیں آرہے کی میں کیا کروں تمہارے پورے شریر پہ آگ لگی پڑی ہے ہماری لوکیشن کیسے پتا چلے گی میں دیبتا ہوں کہیں بھی بہت سکتا ہوں یار ٹھیک ہے میں یہیں رکھ جاتا ہوں پھر ارے گائس پتہ نہیں کیا یہ سین ہے میری بائک میں بھی آگ لگی ہوئی ہے میرے فون میں بھی آگ لگی ہوئی ہے مجھ میں بھی آگ لگی ہوئی ہے آپ تو جیتے جاگتے تندور بن گئے زیادہ فال تو بس پول ٹھیک ہے شنچان یہ چیز ٹھیک ہو جائے گائس ارے ویسے آپ بنے کیا ہو کیا لگتا ہے ایسا لگا ہے جیسے میں بین ٹین کا ہیٹ بلاس بن گیا ہوں بین ٹین میں ہوتا ہے نا وہ آگ چھوڑنے والا وہ ایلین بین ٹین میں ہوتا ہے نا وہ آگ چھوڑنے والا ایلین شکل دیکھئے اپنی آپ اور بین ٹین خیر وہ بازی بھی ہے پہرے تو نہ زیادہ فال تو مجھ بولا کر ٹھیک ہے میں تو نہیں مار رہا تیری بیسٹی تو میری بیسٹی کیوں مار زیادہ دے پھر ارے میری مرضی خیر گائز میں کیا ہی بولوں یہ تھار کا بچہ پتہ نہیں کہا رہے گیا ارے سوری وہ تھوڑا سا دیر ہو گئی آنے میں ایک منٹی تو دیر کیوں لگائی تم نے اور ایک سیکنڈ یہ کون ہے ادھ بھوڑ اوشوسنی ہے یہ چیز تو میرے تجربے کی سب سے خاص چیز ہے ایک سیکنڈ انکل آپ ہو کون پہلے یہ تو بتاؤ ٹینشن مطلو یہ ایک بیشے شگیا ہے اس چیز کے میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے بولا کی ان سے بات کروں اس بارے میں جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اچھا تب ہی میں سوچ ہوں تم اتنا لیٹ کی ہو گئے خیر تم دیکھ سکتے ہو میری بائیک چل رہی ہے لیکن اس آکسے نہ چاپ کو کوئی دکھتا نہ میری بائیک کو کوئی دکھتا نہ اس آکسے شنچان کو کوئی دکھتا دیکھنے میں تو لگ رہا ہے اس آکسے تمہیں بھی کوئی دکھت نہیں ہے ہاں یار بھئی تو خیر جتنا جلدی ہو سکتا ہے کم سے کم چوبیس گھنٹے تک اپنی جان بچاؤ ایک منٹ یہ کیوں کہہ رہے ہو آپ سمجھو میری بات یہ جو شکٹی تمہیں مل رہی ہے یہ سب کو آسانی سے حاصل نہیں ہوتی یہ شکٹی کے لیے بھوٹ مرتے ہیں ارے یار کیا بات کر رہے ہو تم بھوٹ تو ہمارے دشمن ہے تب ہی تو یہ شکٹی تمہیں مل رہی ہے ایک سیکنڈ مطلب کیا ناکہ چاہ رہے ہو ہر سو سالوں میں ایک بار جب بھوٹوں کا پاپو کا گھڑا بھڑ جاتا ہے مطلب کی انہیں سنبھالنا انسانوں کے کابو سے باہر چلا جاتا ہے تب بھگوان خود ایک سب سے خطرناک بھوٹ چنتے ہیں ایک سیکنڈ مطلب میں مر جاؤں گا نہیں تم مروگے نہیں تم ایک نورمل انسان بھی رہوگے لیکن تم ایک شیطان بھی رہوگے ارے پھر تو ایک کتے اور کبوتر اور چڑیا اور ساپ اور بچھو سب کچھ بن جائیں گے شنچان تو اپنا موہ دھوڑی دیر کے لئے بند نہیں رکھ سکتا کیا نہیں نہیں یہ کیول انسان اور بھوٹ میں ہی بدل پائے گا ابھی تم بے شکتی پورے طریقے سے نہیں آئی ہے تو اس لئے کئی لوگ تم سے اسے چھیننے کی کوشش کریں گے ایک منٹ مطلب تم کیا ناکہ چاہتے ہو یہی کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے کیا میری جان کو کیا تمہاری جان کو ایک سیکنڈ ارے یہ کیا ہوا میں سبائن شنچان میر پہ کسی نے بس چڑھانے کی کوشش کریں یہ لے یہ کھا تو بھی یہ لے گھائز وہ گاڑی والا بھی جمعہ خراب کر رہا تھا ارے آپ ٹھیک تو ہو نا آشنچان میں ٹھیک ہوں لیکن تھانڈ اور وہ کہاں پر گئے ارے ان کو تو چھوٹ آگی شایس سے ایک سیکنڈ رکھ دیکھتا ہوں تم ٹھیک تو ہو نا ہاں میں ٹھیک ہوں لیکن وہ کہاں پر ہے جو تمہاری وجہ شگیت ہے انہیں میں لے جاتا ہو بھی ہوسپٹل تم ٹینشن مت لو بھرے جس کس نے بھی کیا ہے وہ تمہاری پاورز کے پیچھے پڑ چکا ہے اب ایک سیکنڈ اب مکر ہوں کیا اس حال میں تم دو ہی چیزیں کر سکتے ہو یا تو اس پاور کو پورے دریقے سے اپنا لو یا پھر اسے باہر نکال کے پھیک دو اور کسی اور کے حوالے کر دو ایک سیکنڈ یار میں تو خود ہی کنفیوز مکر ہوں کیا خیر مت دیکھتا ہوں جلدی سے خیر یار میرے کو اپنی جان بچانی پڑے گی ہاں بچا کے رکھو میکس کو اپنی جان بچانی تھی اور وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے شکتی اپنے پاس رکھنی چاہیے یا پھر نہیں ارے میکس بھائی میں تو کہہ رہا شکتی کو رکھ لو اپنے پاس اتنی خطرناک شکتی آکر ایسی تھوڑی مل جاتی ہے روٹ پہ آئی یار شنچن میں سے بات تو تیری صحیح ہے لیکن یار میں بھود بھی تو بن رہا ہوں ساتھ میں اور سوچ کسی دن ایسا ہوا کہ جیسے میں بھود بن رہا اور پھر میرے کو اپنا کچھ یاد ہی نہیں ہے ارے ہاں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ جب بھود بنو اس کے بعد آپ اپنا رہو آپ کچھ اور ہی بن جاؤ آہ یار وہی تو میرا دھماغ بھی مطلب میرے کابو میں ہوگا اس وقت کی نہیں میرے کو کچھ نہیں پتا ابھی اس بارے میں ابھی تو میں آدھا ہی بناؤ اس لئے یار ابھی پورے طریقے سے مطلبہ اس شکتی نے میرے اپر کابو نہیں کر رہا شاید سے ہاں ہی بات تو ہے یار پر جس نے میرے پر حملہ کیا تھا اس کو میں چھوڑوں گا نہیں ارے اس کو تا سبق سے کھا نہیں پڑے گا آکر اس کی احمد کیسے ہوئی یار گائز میں کیا ہی بولوں ابھی تو بس گھر پہنچو جلدی سے ایک سیکنڈ پوری سپیڈ میں لے کے جاتا ہوں ایک سیکنڈ گائز یہ کیا ہو رہا ہے ارے ہم تعمل ہو گیا گا پھر سے آہ یار شنچان کوئی تو ہے جو یہ کار لے کر آ رہا ہمارے پیچھے ارے پر وہ کچھ کر نہیں پا رہے ہمارا آہ یار شنچان ان کے گاڑی میں خود ہی آگ لگ جاتی ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑ رہا بس ایک فیضہ تو ہے گائز اس پاور کے آپ لوگ جلدی سے کمیٹ میں بتاؤ کیا میرے کو یہ پاور رکھنی چاہیے ہاں گائز ابھی کیا بھی بتا دو ایک سیکنڈ گائز پھر سے آیا پیچھے دیکھو ایک اور ایرونی میں آگ لگ گئی بہت ہی بڑیا ایک اور پیچھے آ رہا ہے گائز اس میں بھی آگ لگ گئی پھر سے بہت ہی بڑیا ارے آخر سین کیا چل رہا ہے میکس بھائی یہ دیکھ شنچان یہ میری گاڑی مطلب میری بائک کی آگ میں آتے اور یہ مر جاتے خود ہی یہی تو خدرناک سین ہے ارے پر تھوڑا سملکے کئی کو ٹھوک نہ دے ہم کو ٹینچان مطلب سامنے سے تھوڑی آ رہے ہیں یہ ارے کیا ہی پتہ ایک سیکنڈ ارے بھائی ساپ رکھ جا شنچان انہیں بتا نہیں پڑے گا لگتا ہے کیا رہ گائز کہاں سے دیکھو گائز ایک سیکنڈ گولی مار رہا ہے مجھے ارے کئی گولی آپ کو لگے گی تو نہیں پتہ نہیں یار شنچان ایک سیکنڈ ارے بھائی ساپ گولی لگتی ہے کیا مجھے ارے ہیرو بن کے گئے تھے آپ کو ایک تم سامنے نکل گئی نا ہوا ارے شنچان ارے بھائی یہ تو آر گولیاں مار رہے ہیں ارے چل کے رہے آپ کے ساتھ آپ کو پاورز ملی بھی آ کی نہیں بتانی یار شنچان سمجھ نہیں آرہا کر ہو کیا رہا ہے ارے میکس بھائی آپ کو ہو کیا گیا بھی ہوش ہو گئے کیا بتانی یار شنچان ایک سیکنڈ یہ کیا سینہ یہ لوگ میرے کو مار رہے ہیں گائز وہ میرے ہی سامنے یہ ہو کیا رہا ہے آخر تو خود کو ایسے ہی بٹتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو ایک سیکنڈ اب تم کون ہو میں ہی تو ہوں جو تمہاری اندر آ چکا ہے ایک سیکنڈ تم وینم ہو کیا ایک سیکنڈ تم باگل ہو کیا مطلب میں تمہیں وینم کہا سے دیکھ رہا ہوں میں تو نرک کر رہا جاؤں ایک سیکنڈ تم نرک کے راج آؤ ہاں کئی لوگ مجھے گھوست رائیڈر کے نام سے جانتے ہیں کیا تم گھو گھوست رائیڈر ہو بلکل صحیح بچانا ارے تمہاری تو کومکس پڑھتا تھا یار میں بڑی یار کم سے کم تم میرے بار میں جانتے تو تمہیں میں ایسے پٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ایک سیکنڈ مطلب پٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھے تمہارا کیا مطلب ہے اگر تم کہو گے تو اپنی پوری اصلی طاقت دکھا دیتا ہوں انہیں لیکن یار اگر تم میرے شریر کے اوپر قبضہ کرو گے تو اس کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ میں واپس سے نارمل ہو جاؤں گا ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرتے ہیں قسم کھاتے ہیں قسم کھاتے ہیں مطلب ایسی قسم جیسے اگر تم توڑو گے تو تمہارے ساتھ دورا ہوگا اور اگر میں توڑوں گا تو میرے ساتھ ایک منٹ ایسے ٹائپ کی کونسی قسم ہوتی ہے یہی تو ہوتی ہے اصلی قسمیں اور اگر تم نے قسم توڑ دی تو تو میں ختم ہو جاؤں گا آمیشہ کے لیے اچھا سمجھ گیا چلو یہ بتاؤ تمہاری قسم کیا ہے ہم یہ قسم کھاتے ہیں کہ جب تم مر ہوگی تو تمہیں یہ شکتی کسی ایسے انسان کو سوپ نہیں ہوگی جو اس کے قابل ہو ایک سیکنڈ میں سمجھ گیا کہہر اس چیز کو تبھی بھار ٹائم ہے اور ایک اور بات تمہیں ایک اور قسم کھانی ہوگی کیا قسم اس دنیا میں چتنے بھی بھولے بھوت ہیں ان کی بھارٹ ہم مل کے لگائیں گے یہ ہوئی نہ بات میں بھی تو یہی چاہتا ہوں چلو ٹھیک ہے پھر کر دیتے ہیں ان لوگوں کی ایسی کی تیسی ٹھیک ہے تو آسے تم اور میں دونوں دوست ارے بلکل صحیح بلا دوست کیا ہم تو بیسٹ فرنڈز ہیں ایک ہی شریر میں جو رہیں گے بلکل صحیح چلو ٹھیک ہے پھر دکھاتے ہیں انہیں اپنی اصلی طاقت کھڑے ہو جاؤ مطلب کھڑے ہو جاؤ ایک سیکنڈ کھڑا ہوتا ہوں خیر گائیس میں نے ابھی بھی گھوسٹ رائیڈر سے بات کریے ایک سیکنڈ یہ چین کہاں سے آگئی یہاں پر خیر لگتا ہے مجھے وہ چین پکڑنی چاہیے ایک سیکنڈ گائیس یہ چین تو میرے ہاتھ میں آگئی ارے میکس پہ چلکے رہے آکھر ارے ہاں میکس تمہارے پاس چین کہاں سے آگئی ہے خیر شنچین یہ لمبی کہانی میں بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں لیکن اس سے پہلے ایک سیکنڈ یہ میری آواز کو کیا ہوا ارے کیسی آواز رکال رہے ہو میں نہیں نکال رہا میرا گلا عجیب سا ہو گیا ارے میکس درہا مت دیکھو بھوت بن کے درہا نہیں رہا تم لوگوں کو بچھا رہا ہوں ایک سیکنڈ میں تو وہی بن گیا جسے میں بھی دیکھ رہا تھا ارے ایک منٹ کسے دیکھ رہے تھے آپ اسی سے تو بات کر رہا تھا میں ابھی ارے کیا پاگل واگل ہو گئے ہو کیا دماغ بھی چل گیا کیا آپ کا میرا دماغ نہیں چلا ارے پھرے کیسی باتیں کر رہے ہو اب کس سے باتیں کریں یہاں پر گولیاں کھا رہی تھے ابھی پڑے ہو گے کیا تو نہیں سمجھے گا شنچین انہیں بتاتا ہوں میں ادھر آؤ تم تمہیں تمہارے باپوں کی سزا ملے گی اے تم نے کیا کیا اس کے ساتھ کیا کیا جو تمہارے ساتھ کروں گا بچتا ہوا سب سے بڑی کمسوری ہوتی ہے انسان کی اور تمہیں وہ ہوگا جب تم نرک جاؤ گے اے میکس پھائی یہ کیسی باتیں کر رہے ہو شنچین میں ابھی میکس نہیں گوسٹ رائیڈر ہوں لیکن شریر تو میرا ہے ایک سیکنڈ اور نہیں تو کیا تم میری شکتیوں کو چھیل سکتے ہو اس کا مطلب ایک منٹ مطلب کیا نا کچا رہے ہو جب میں گوسٹ رائیڈر بنتا ہوں اب کئی لوگ میری شکتیوں کو نئی جیل پاتے اور مر جاتے ہیں اور ان کے شریر پہ میرا قبصہ ہو جاتا ہے پر تم پہلے ایسے انسانوں یا پھر شاید دوسرے جو کی میری شکتیوں پہ کابو کر پا رہا ہے ایرے واہ میکس بھائی اس کا مطلب آپ تو گوسٹ رائیڈر بن گئی ہاں یار جن چاہے لگتا تو ایسے ہی ہے یہ دن میکس کے لیے سب سے خطرناک جن تھا کیونکہ وہ آج ایسی شکتی کا حق دار ہو گیا تھا جو کی اس ورلڈ کی سب سے خطرناک شکتی ماری جاتی ہے کیا ایر میں نارمل ہونے کی کوشش کرتا ہوں ہو جاؤ گے بس جب بھی میر میں سوچ کرنا ہو تو تمہیں تھوڑا سا گستہ چاہیے ہوگا اور بس میرے بارے میں سوچنا ایرے کیسے سمجھ گیا میں یہ ہوئی نہ بات اٹھیان رکھنا بھوتوں کو مل کے ماریں گے یہ بات تو بالکل صحیح بولی بھوتوں کو تم مل کے ہی ماریں گے ہم لوگ ایرے چلو میکس بھائی چلے کیا آپ گھر آرشن چین پہلے لیکن اس سے آرشن چین لیکن اس سے پہلے میری بھائی کہاں پر ہے پیاری بھائی ایک سیکنڈ بھائی کا چلی گئی ارے تمہارے بھائی کبھی گائب ہو گیا تھیانک سے ایک سیکنڈ آسا کیسے ہو سکتا ہے یہی پر تو تھی ابھی لگتا ہے یہ پاور بھی مجھے ہی دکھانے پڑے گی کونسی پاور یہ ایک سیکنڈ سیٹے مارنے سے بائک آگئی ہاں وہ بھی تمہاری اپنی ایک سیکنڈ گائز یہ بائک کتنی زیادہ خطرناک ہے ایک منٹ اری بھاں یہ تو کمال کی ہی ہے آہ یار شنچار ایک کام کر جلدی سے آجا اری آتا ہوں آرے چلو اب جلدی سے کتنی خطرناک بائک ہے تو وہی تو یار چاپ دیکھ مطلب کی گائز ایک دمی مسے آگا یار یہ دیکھ کر کے تو دیکھا میری شکتی کتنی کمال ہے آہ یار گھوسٹ رائیڈر مان گا یار تمہیں سچ میں کمال ہو یار تم لیکن ایک سیکنڈ گائز ہم جہاں جہاں سے بھی جا رہے ہیں وہاں پر سب کچھ بھٹتا کیوں جا رہا ہے اپنے آپ اری کیونکہ آپ سچ سے زیادہ کمال ہو نا اس لیے شنچار زیادہ فال تو مت بول ایر گائز جو بھی سین ہو ایک دمی خطرناک ہے یار ہم لوگ دیکھوں گا اس کیسے کمے بھمے پھوڑتا ہو جا رہے ہیں ہر جگہ کے جہاں سے بھی گزر رہے ہو وہاں ہی آنگ لگ رہی ہے آہ یار شنچار لیکن ایک سیکنڈ میری بھائی کتنی ساتھ تیز کیسے چل سکتی ہے آہ کیونکہ گھوسٹ رائیڈر ہو اب یار تو دیکھ رہا ہے شنچار میرے کو ڈرائیویں گ نہیں آتی لیکن پھر بھی اتنے تگڑی بائک چلا رہا ہوں میں ابھی آہ یار شنچار اور اس کے بعد بھائی یہ آواز کھا سی آ رہی ہے ایک تیار شنچار پورے شہر میں ویسری سونامی والا محول بن رکھا ہے اور یہ آواز کھا سا رہی ہے ایک سیکنڈ یہ یہ کیا یہ تو کچھ گنڈ ہے جو کہ پیٹ رہے کسی کو آہ یہ تو بہت سارے گنڈے ہیں اور انہوں پہ تو مائنکرافٹ کے پیک ایکس آہ آہ شنچار یہ تو بہت تکہتر نا گنڈے ہیں آہ یار شنچار کیونکہ یہ نارمل انسان نہیں ہے گائز یہ گھوست کمیونیٹی کے انسان ہے مطلب کہ آدھے بھوت ہوتے ہیں یہ اور انہیں ہم نورملی نہیں مار سکتے ہیں ارے لیکن کوئی تو طریقہ ہوگا جس سم ان کے آتما کو ہی کھیچ لے ایک سیکنڈ شنچین کیا ایڈیا دیا ہے تو نے ارے کیا ایڈیا دیا ہے میں نے ارے بھائی شنچین لگتا ہے یہ گئے ارے کیا ہوا ہس کیوں رہے ہو گون مارے گا کھر لے میں ہوں نہ مارنے کے لیے خیر گائز یہ تھی ہماری گھوست رائیڈر کی کہانی ہاں گائز یہ تھی اب تک کی گھوست رائیڈر کی کہانی اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اپنا فیوچر بھی دیکھیں تو اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لو اور ویڈے کو بھی ابھی کیا بھی لائک کر دو کر نہیں کیا ہے تو اور ساتھ میں کمنٹ سے بتاؤ آگے آپ کو کس کی کہانی دیکھنی ہے کون سے سپر ہیرو کی ہاں گائز جلدی سے کمنٹ میں ضرور سے بتا رہا تو خیر گائز اگر آپ کو اچھی ویڈے پسند آئے تو ویڈے کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور کمنٹس میں لکھ دینا میکس اوپی تو چلی یار شنچن اب تر کو کچھ بولنے گا لوگوں سے ہاں گائز آج ہی میم کروں گا 30,000 لائکس کا مجھے پتا ہے ممیشہ کہ ترے ایسے بھی پورا کروا دینا اور ہاں اگر آپ کو میرے سے بات کر نہیں ہے تو ہم نے ڈسکس سرور کو جائن کر سکتے ہو تو خیر گائز پھر ہم پھٹ سے ملے گا آپ سے کسی ایسی خدنا کے ایڈوینچورز ویڈوں کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی ٹیک کیر اپنا دھیان رکھنا ٹیک کیر اپنا دینا